موسیقی محزب ایوان میں غیر محزب انداز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں عرقین آپے سے باہر پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیق اور عبدالقادر پٹیل ذاتیات پر اترائے مراز سعید کی تقریر کے دوران گالم گلوچ دونوں عرقین میں موزز ایوان کے آداب پامال کر ڈالے وزیر مواصلہ بھی خاموش نہ ہوئے خوب کھری کھری سنائیں بلاول پر تنس کرتے ہوئے بولے پرچی والا لیڈر انہیں نازیب الفاظ کی پرچی دے کر خود چلا گیا یہ جتنا گر سکتے ہیں گر جائیں میں نہیں گروں گا اسپیکر صاحب ان کے مائک کھولیں تاکہ عوام کو ان کی اصلیت کا پتا چلے ایک مطالبہ کرتا ہوں جنابی جیرمن تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے ان کا جو لیڈر خود یہاں سے باگیا ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں بادلوں کا شور شہری قائد میں بارش کا زور کراچی میں وقف وقفے سے موصلہ دھار بارش کا زور جاری راستے پانی میں کھو گئے سلکوں پر کئی کئی پھٹ پانی کھڑا ہو گیا نکاسی آپ کا کوئی انتظام نظر نہیں آیا شہرہ فیصل پر بدترین ٹریفک جیم ائرپورٹ جانے والے افراد راستے میں ہی پھز گئے برسات کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا کراچی اور ہیدرابات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ مختلف علاقوں میں صبح سے بجلی غائب بلاول بھٹو نے امران خان کو درپوک وزیر اعظم قرار دے دیا پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بولے امران خان پاکستان کے نہیں صرف ٹوئیٹر اور فیس بک کے وزیر اعظم ہیں کشمیری عوام بھی ان کے کردار سے مطمئن نہیں لوگ سمجھتے ہیں کشمیر کا سودا ہو چکا ہے معصوم کشمیریوں کے خون سے وادی سرخ ہو چکی مگر حکومت کے پاس کشمیر پر تقریر اور ٹیلی فون کے علاوہ کچھ نہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کہا امران خان ایک طرف ارتغل دیکھنے کا کہتے ہیں دوسری طرف مودی کی کول کا انتظار کرتے ہیں پیٹف کے معاملے پر مشاورت نہ کرنے پر شہباز شریف نے جے یو آئی سے معذرت بھی کی واضح کیا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھی ہیں پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر قراردات منظور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا مقبوضہ کشمیر کا غیر قانونی محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کہا غیر جانبدار مبسلین کو کشمیر کا دورہ کرنے کی جازت دی جائے کشمیر کا اسٹیٹس بھی بحل کیا جائے وزیر خارجہ نے واضح کیا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی سپورٹ جاری رکھے گا پندرہ سبتمبر کو ایک تاریخ دی جاری ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے جو ریسٹورانز کیفے زبارہ ہیں یہ آؤٹڈور بھی اور انڈور بھی ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگست سے کھول دیا جائے گا روڈ ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو بھی کھولا جا رہا ہے پندرہ سبتمبر سے میریج ہالز کھولے جا سکتے ہیں کپتان کی حکمت عملی کام کر گئی ملک میں کرونا قابو میں آنے لگا صورتحال بہتر ہونے پر حکومت کا پندرہ سبتمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان شادی ہالز بھی پندرہ سبتمبر سے کھل جائیں گے ریسٹورانز، ہوتیل، سینما گھر، ہیٹرز اور پارکز دس اگست سے کھلیں گے ٹرانسپورٹ کو بھی سڑکوں پر دورنے کی اجازت ہوگی کل سے سیاحتی علاقوں کو بھی کھولا جا رہا ہے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کی بھی اجازت مل گئی وفاقی وزیر حسد عمر کہتے ہیں تمام کاروبار پر تو خاتے کار کی پابندی بھی ختم کی جا رہی ہے مگر یاد رکھیں خطرہ بھی ٹیلہ نہیں احتیاط لازم ہے وزیر عظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے وزارت پیٹرولیم کو اوگرہ ترمیمی آرڈیننس کی تیاری کا ٹاسک سوم دیا گیا قومی تعلیمی کمیشن اور Human Development and Basic Community Schools کے معاملات سوموں کے حوالے کرنے کی منظوری چشمہ بیراج کے زیری حصے کا کنٹرول پنجاب کے سپرت کرنے کے لیے کمیٹی قائم اجلاس سے قبل وزیر عظم سے چاروں عزرعالہ کی ملقات عمران خان نے سوموں کی ترقی کے لیے وفاق کے کردار کا یقین دلا دیا رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئے احتساب عدالت لاہور میں ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت میں گواہن کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا نیب لاہور نے مسلم لیگنون کی نیب صدر مریم نواز کو بھی غیر قانونی طور پر ارازی اپنے نام منتقل کرانے پر گہرہ اگست کو بلا لیا وزیر عالیٰ پنجاب بھی نیب لاہور کے ریڈار پر آ گئے عثمان بزدار کو بارہ اگست کو پیش ہونے کی ہدایت وزیر عالیٰ کو شراب کے لائسنس غیر قانونی طور پر جاری کرنے پر طلب کیا گیا ہے اسلام علیکم آج بارہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہولی عابد ہیڈلائنز آپ ملحصہ کر چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محضب ایوان میں غیر محضب انداز پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں عرقین آپے سے باہر ہو گئے پیپلز پارڈی کے رہنمہ آغا رفیق اور عبدالقادر پٹیل ذاتیات پر اتر آئے وفاقی وزیر مراسعید کی تقریر کے دوران گالم گلوچ کی دونوں عرقین نے محضب ایوان کے آداب پامال کر ڈالے وزیر مواصلات بھی خاموش نہ ہوئے خوب کھری کھری سنائیں بلاول پر تنس کرتے ہوئے بولے پرچی والا لیڈر انہیں نازیبہ الفاظ کی پرچی دے کر خود چلا گیا یہ جتنا گر سکتے ہیں گر جائیں میں نہیں گروں گا اس پکر صاحب ان کے مائک کھولیں تاکہ عوام کو ان کی اصلیت کا پتہ چلے پٹیل صاحب تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف رکھیں آقا صاحب تشریف رکھیں جی مراد صاحب چرمین صاحب تشریف رکھیں پلیز جی مراد صاحب پٹیل صاحب تشریف رکھیں معاول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں پٹیل صاحب جی مراد صاحب پلیز غیر مناسب الفاظ استعمال نہ کریں جی مراد صاحب آپ تقریر کریں جناب آغا صاحب آغا صاحب ایسے انفاظ نہ استوار کریں ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی جنابی چیرمین اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا میں تو کرنوں گا یہ نہیں کر سکے گا جی آپ کنٹیڈیو کریں مراد صاحب آپ کنٹیو میں تو ان کے شور میں بھی بات کر لوں گا کہ میں ان کے لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ یہاں سے باتتا ہوں میں اس میں بات کر لوں گا آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گاہ نہیں دے سکتے ہیں آپ کو ایک دن جواب کھانا ہے ایک مطالبہ کرتا ہوں جنابی چیرمین تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک گھنڈا ان کی سقریریں سنیں ان کے پھر الفاظ دے کے ان کا جو لیڈر خود یہاں سے باگ گیا ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کی تربیت ہے جنابی چیرمین میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ پرچے پی نہیں آیا کہ پرچے لیرہ کے آ گیا کہ میں چیرمین بن گیا اور نہ میں آپ کی طرح غلام ہوں کہ اس کو لیڈر تسلیم کرلو مراد صاحب یہ کون سا طریقہ ہے تو ناظرین آپ نے سنا کے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اور اتحاد کا پہلے پیغام دیا جا رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد جیسے ہی مائک مراد صعید نے سمالا تو ابھی تقریر جاری ہی تھی کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایوان چھوڑ کر چلے گئے جس پر مراد صعید نے دونوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا مراد صعید کی جانب سے اپنے لیڈر کے خلاف تنقید پیپلز پارٹی کے رہنماوں سے ہرگز برداشت نہ ہوئی اور پھر قادر پٹیل اور آغا رفیق آپے سے ہی بہار ہو گئے اور مراد صعید کے خلاف نازیبہ زبان کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا یہ وہ ایوان ہے جس میں عرقین دم بھرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مقدس ایوان ہے اب ان عرقان کی زبان سے نکلنے والی یہ جو الفاظ ہیں یقیناً یہ ایوان کے تقدس اس کو پامال کر رہے ہیں اس پر ہی بات کریں گے تذیعہ حاصل کریں گے سینئر انکر پرسن مونیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ سینئر انکر پرسن شوکت پراچر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مونیز سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا جو کچھ ایوان میں ہوا یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا دم تو یہ بھرا جاتا ہے ان تمام طرح عرقین کی جانب سے کہ مقدس آوان ہے جملے اچھے استعمال کیے جائیں اچھی گفتگو کی جائے سہر حاصل گفتگو کی جائے تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے گالم گلوش پر بات آگئی آج تو دیکھیں شاید آپ کو میرا تجزیہ پسند نہ آئے مگر اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب پاکستان ہندوستان سے علیدہ ہوا اور پہلا الیکشن بھی ہونا باقی تھا تو اس وقت کے جو سپیکر تھے جب کی سپیکر تھے ایس پاکستان کے جن کا نام شاہد علی بٹباری تھا ان کو شیئر لگی ایک ہنگامہ آرائی ہوئی پارلومنٹ چندر جو اب پرلہ دیش ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد وہ زخم اچھنا دہرا تھا کہ وہ دم نہیں توہر گئے تو پاکستان چندر پہ اتنا ہوتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو اعلام رلیوز آپ ان کے ساتھ چاہاں واشنگ کی تو پاکستان چندر پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے مگر اگر آپ جدید اور بھی ملکوں کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی رجحان ملتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تین سال پہلے جپان کے اندر اور اس کے اندر بھی سپرائٹ ہو گئی تھی کرسیاں اٹھا لی گئی تھی اور وہ ہیڈلائن نیوز بنی تھی خبروں کی زیلت بنی تھی دنیا بھر کے اندر پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ساؤتھ پوریا ٹیوان کے اندر اور پھر یوکرین کے اندر تو انڈے انہوں نے ایک دوسرے کے پر مارے تھے سموک بومز انہوں نے ایک دوسرے کے پر مارے تھے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ہم نے آج دیکھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم پہلے بھی اگر آپ اس کی کو نکال کے دیکھیں تو اس سے بہت بہتر ہم دیکھ چکے ہیں ظاہر ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں وہ ایک ڈیکورم لے کے آئیں گے مگر اگر حقیقت کو دیکھیں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ٹھیک ہے تو آپ حقیقت پسند بن رہی ہیں اگر اب منی سے تو آپ یہ بتائیے گا تو پھر اس کا مطلب ہے ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے نہیں دیکھیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے مگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی انہونی بات ہو گئی یہ انہونی بات نہیں ہوئی میں نے آپ کو یہ بتایا آپ دیکھیں جیپین کے اندر جو ان کا کلچر ہے وہ ہمارے جیسا کلچر نہیں ہے وہ دینے لوگ ہیں وہ قدس ہیں وہ تو بالکل بائلنس پر یقینی رکھتے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسرا کرکیاں چل گئی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جہاں اصطلاف رائے زیادہ بڑھ جائے اور بجٹ بیٹ کی پر ہوا تا ہے تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے ٹھیک ہے آپ یہ انسانی فطرت قرار دے رہی ہیں اب ذرا شوقت آپ بتائیے گا جس طرح سے منی سے کہہ رہی ہیں دنیا بھر کی پارلیمان میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے تنقید بھی کی جاتی ہے گھتم گھتا بھی ہو جاتے ہیں راکین جاپان کی انہوں نے مثال دی یہ بتائیے گا یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اب لیڈرشپ کو ذاتیات پر جو ہے پرکا جاتا ہے بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے چاہے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو لیڈرشپ پر زیادہ جو ہے وہ تنس کیے جاتے ہیں جملے بازیاں ہوتی ہیں جی شوکت شوکت کا رابطہ ہم سے منخطہ ہو گیا ہے ان کو ٹیلی فول لائن پر جو ہے وہ آگے چل کے لینے کی کوشش کریں گے اور منیزے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر آپ کو وہ سوٹ سناتے ہیں کہ مراز سعید نے کیا کہا باٹیل صاحب تشریف رکھیں ہاں خوبصہ صاحب تشریف رکھیں جی مراز صاحب جی مراز صاحب باٹیل صاحب باٹیل صاحب تشریف رکھیں معاول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں جی مراز صاحب باٹیل صاحب باٹیل صاحب غیر مناسب انفاظ استعمال نہ کریں www.peager.com شوکت پراشر سے رابطہ باہل ہوا ہے شوکت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ بتائی گا جو کچھ پارلمان کے مشترکہ اجلاس میں ہوا ہے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا وجہ کیا ہے اس حد تک کیوں بات آگئی آیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایجنڈا کوئی اور ہوتا ہے آ جاتی ہے بیچ میں لیڈرشپ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف یا اس معاملے کا کونٹیکٹ صرف آج کے پروسیڈنگ سے نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وزیر وفاقی وزیر مراد سعید کو بقیادہ طور پر جو انٹسکشنز ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بلاول گتو زرداری سپیچ کرتے ہیں اور فورت ایڈ میٹرینن جب شوار شریف سپیچ کرتے ہیں تو حکومتی بینچز کی طرف سے صرف مراد سعید صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں یہ کوئی تقریبا جب بھی بلاول آئے ہیں اس وقت مراد سعید نے جواب دیا ہے اور جو جواب ہوتا ہے وہ بالکل وہ ٹپیکل فکرے ہوتے ہیں کہ لوٹ کے کھا گئے آپ چور ہیں پھر پرچی والی جو بات ہے تو ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی ہے ایک صبح میں ان کی حکومت ہے بلاول گتو زرداری چیئرمین ہے ان کی فالویں گئے پھر اگر ایم ایم ایز ان کے ایم ایز ان کے پارنیمنٹرین ریاکٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے بارے میں بھی ان کے ان کے والے جو بوٹ دیتے ہیں اس پارٹی کو وہ شکایت کرتے ہیں